دیکھیں نا عمران آپ نے کہا ٹو گوڈ تو پھر اگر ٹو گوڈ ہیں تو چینج بھی چاہتے ہیں لوگ بھی چینج چاہتے ہیں آپ نے کہا اس ٹو گوڈ سسٹم نہیں ہے سیاست ہوتی تو کچھ سرپار نکل آتا وہ ہے ہی نہیں ووٹر سے لیکھ بیلٹ باکس تک اور اس دن تک جسے آپ انتخاب کا دن کہتے ہیں یہ ایک میکنزم ہے ایک سائنس ہے ایک واردات ہے اس میں پیسہ ہے اس میں ٹیکنیک اس میں وشیسنیس اس میں اتنا کچھ انوالڈ ہے اور نہ ایمان کی بننصیبی ہے آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ خالص سونے کا زیبر نہیں بنتا یہ بندہ جس طرح کے ہائیڈین کے سٹینڈرڈز کو پولیٹیکس میں وہ جو اقبال نے کہا تھا نا درویشی بھی ہے یاری سلطانی بھی ہے یاری یہ کام آنستی کا نہیں ہے یہ ہنڈر پرسنٹ آنستی کا کاروبار نہیں ہے یار رکھیں یعنی کیسے تبدیلی آئے گی سیاسی تبدیلی انقلاب کے سوڑکوں پر کوئی آیت اللہ خمینی کی طرح کا انقلاب یہ اس قسم کا انقلاب نکلے گا کہ لوگ نکلیں گے اور فرانس کی طرح تختے ہو لڑ دیں گے کیا اس کو لیڈ کریں گے آپ اب ایک چھوٹے سے وقت پر بات عمران خان کے ساتھ بلتگو جاری رکھتا ہے جیم ران ٹو گوڈ فور دا پولٹکس حسن نسار کہتے ہیں یہی بات تقریبا میں دونوں کی دونوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کئی چیزوں سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں یہ حسن نسار کی بالکل ٹھیک ہے میں جب پولٹکس میں آیا تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا گہرے پانی میں چھلانگ ماری اور تیرنا سیکھا اور یہ میری زندگی میں رہا ہے میں جب کرکٹ میں شروع میں آیا مجھے نکال دیا گیا مجھے میرا لوگ مزاک اڑاتے تھے چار سال میں مجھے ٹیم سے باہر نکالیا یہ کسی کو نہیں یاد ماریں کھائی میں نے اور گہرے پانی میں تیرنا سیکھا بلکل یہ جب ہسپیکال بنانے گیا بیس ڈاکٹرز نے نائنٹین ایٹی نائن کی بات ہے بیس ڈاکٹرز نے میں سے انیس نے کہا پاکستان میں نہیں بن سکتا کینسر ہاسپیٹل انیس نے کہا ایک نے کہا اور میں جانتا ہوں کہ کس ٹیگل سے گزرا میں دیکھیں میری یہ ٹریننگ ہے میں کبھی ہار نہیں مانتا یہ آپ مجھے جو مرضی کہہ دینا کہ کوئی چانس ہی نہیں آگے میری یہ میری جو جو میں نے اکیس سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں سیکھا ہے انسان آخری گین تک لڑتا ہے اپنی غلطیوں کو بلکل ہر انشید ہے ٹھیک ہے اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا میں نے غلطیاں کی اور اور کی نہیں ٹیم ٹیم والی بازہ بانتا ہے دیکھنا ٹیم میں اگر ورلڈ کپ تک جب پہنچا تھا تو میری جو سب سے بڑی یہ قابلیت یہ تھی کہ میں اپنی ٹیم کو ڈیولپ کر بیٹھا تھا سمجھ بیٹھا تھا مجھے پتا تھا کس بولر کو کدھر لگانا ہے میں سمجھ گیا تھا ٹیم کو ٹیم بنتے ہوئے ٹائم لگتے تھے دس سال کپتان رہ چکا تھا تب تک یہ جو شروع میں میں آیا میں بالکل حسن نصار نے ٹھیکا مجھے کوئی لوگوں کی سمجھ نہیں تھی میں بیٹھا رہتا تھا صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو ملتا تھا سارے اچھے چھپ باتیں کرتے تھے میں ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں کو آپ اگر میرے پاس آئے نا تو میری پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کبھی کسی کو پر شک کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ آہستہ آہستہ یہ جو لوگوں کو یہ ایک ایکسپیرنس ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں گدے گھوڑے میں فرق دیکھتے ہیں اب لوگوں کو سمجھتے ہیں لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میرا صرف رول موڈل ہے قائد اعظم قائد اعظم نہ کبھی ڈراما کیا تھا سیدھی بات کرتے تھے انہوں نے شروع میں مارے کھائی ڈسلوشن ہوئے مایوس ہوئے لیکن آخر میں وہ اپنا ہم ابجیکٹیو پہ پہنچ گئے میں ان دونوں میرے یہ دونوں دوست ہیں حرون رشید اور حسن نصار میں ان دونوں کے سامنے ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان دونوں کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گا اور کامیاب وہ ہوں گا یہ نہیں کامیاب ہوں گے پاور میں آنا کوئی کامیابی نہیں ہے پاور میں آ کے انقلاب لانا کامیابی ہے کیسے طریقہ کیسے ہوگا کیسے آئیں گے طریقہ وہ ہوگا اس سسٹم میں کیسے آئیں گے اس ملک کے اندر میں کبھی بھی روایتی سیاست سے کامیاب نہیں ہو سکتا نہیں آپ کو ویڈیرے لینے پڑھیں گے جاگردار لینے پڑھیں گے گدی نشین لینے پڑھیں گے وہی لوگ دیکھیں نا اس ملک کے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دونٹ شاہد میں کبھی روایتی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا ان کی پچھ پہ میں نہیں کھیل سکتا اس ملک میں میں تب کامیاب ہوں گا جب یہ قوم تیار ہوگی ایک انقلاب کی ایک مومنٹ کی مافیاز ہیں حضر کہہ رہے ہیں مافیاز ہیں اسی طرح کے مافیاز ظلفکار علی بھٹو نے جب ایک مومنٹ چلائی تھی سب مافیاز ختم ہو گئے تھے ایک مومنٹ تھی ایک آئیڈیا تھا حرورجی صاحب یہ کتنا یعنی زبردست قسم کی بات تھی اپیلنگ بات ہے لیکن یہ زمینی حقائق جو ہیں ان کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتی یہ بات نہیں دیکھیں نا پاکستان کی شاہست خلقے بیروکلس میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر وڈیروں کو پیروں کو گدی نشینوں کو انڈسٹریلسٹ کو ساتھ لے کے تبدیلی لانی ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس سے تو بہتر اقتدار کبھی نہ ملے یہی بیٹھوں گے نا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کے تقادوں کا ادراک کیا جائے مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے امران خان میں نے اس کو شاکت خانہ میں مائنیوٹلی ابزرب کیا ہے اور میں ایک آہ دفعہ نہیں کیا ہوں شاکت خانہ میں میں درجل دفعہ بھانگ گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس طریقے آدمیوں کا تقرر کرتے ہیں اور میرے خیالہ کرے ہیں انہیں موقع ملا ٹھیک آدمیوں کا تقرر کرتے ہیں اور دوسرا یہ مارل کریج بھی ہے لیکن ہمارا ایشو شاید گورننس ہی ہے مارل کریج بھی ہے نو بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ نو کہتے ہیں ہمیں بارہا انہوں نے نو کہا ہسپیٹل کے معاملے میں کہ نہیں ہو سکتا یہ کام اور بھی لوگوں کو نو کہتے ہیں مجھے بطور ایڈمنیسٹریٹر کی ان کی کامیابی بھی بھی ونس ہی ایس دیر تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر کامیابی ہو جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ ہے وقت کم ہے اگر جو وقت کا فیصلہ لے کرتا ہے وقت کم ہے بڑی احتیاط کے ساتھ بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے آپ کی جو سٹیٹیجی ہے اس پہ غور کرتے رہنے چاہیے اس میں جہاں تبدیلی کی ضرورت وہاں تبدیلی کرنی ہے نہیں لیکن حسن اس آل کہہ رہے ہیں مافیا سے مقابلہ ہے نہیں ہاں مافیا سے مقابلہ ہے جہاں سامنے پیسہ ہوں مفادات ہوں لوگ ہوں مطلب عمران خان کسی بہت اور قائد ایدم کا کس سے مقابلہ تھا کانگریس جو ہے وہ بھی ایک قسم کی مافیت تھی مول بھی ایک قسم کی مافیت ہے ٹھیک ہے نا جی اور لسانی گروپ تھے اور بہت چڑے بنگال میں کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کیا مافیا نہیں تھی بیٹھی ہوئی دو آدمی جیتے مسلم لیگ کے اس سے پہلے الیکشن میں ایک بھی چھوڑ کے چلا گیا اور صوبہ سرد میں کیا صورتحال تھی اور کیسے مخالفین سے واسطہ تھا جن میں سے بات بڑی غیرمولی کریڈیبلیٹی بھی رکھتے تھے دوسری طرف کانگرس سو گناہ کم از کم بڑی تنظیم تھی تبدیلی تو اگر یہ لا سکتے ہیں اللہ بہتر جنتا ہے ہماری ظاہر امید تو یہی اکلائیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی ہے اور کنٹربوشن بھی جو حضر صاحب عمران اپنی غلطی بھی مانتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے غوتہ لگایا اور پھر تینہ سیکھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اب اگر اب یہ کیسے آپ کہتے ہیں مافیا سے لڑ سکتے ہیں مافیا سے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مافیا سے لڑا جا سکتا ہے ایک چیز میں اتفاق نہیں کرتا یہ جو حارون نے بات کی ہے کہ قائد عظم کا مافیا کے ساتھ سامنا تھا آپ اندازہ لگیں جن لوگوں کے ساتھ عمران کمپیٹ کر رہا ہے اس میں کوئی گاندی ہے کوئی نیرو ہے کوئی خدا کا خوف کریں یار کتنے بڑے لوگوں کو آپ نے ایک جملے میں سیسنگ سٹیٹمنٹ دے کے پارک کر دیا مافیا اس تھی ان میں سے کون تھا جس نے کوئی باہر محل بنائے ہوں اور جہداد نے باہر بنائی ہوں اور دھندے باہر کیے ہوں اور کاروبار باہر کیے ہوں اور ایسا نہیں ہے وہ برحال وہ جنگ تھی پولیٹیشنز کی سٹیٹسمنٹ کی ایک دوسری کے خلاف اس میں مافیا زی ہوں گے یہاں تو سرپاپا مافیا کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں بزار متحارب اور متصادم گروہ نظر آ رہے ہیں یہ اندر سے ساری ایک ہیں نہیں حضر وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جب مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے کیس کھولتا ہے وہ اس کے کھولتا ہے درافتیں دھمکاتیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں اور یعنی بینکوں کے معاملات کرزوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے یہ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے وغیر تو اس ملک میں پاور میں آیا نہیں جا سکتا لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی بلکل لوکل اور گلوبل دونوں اور یہ پتہ ہے پرابلم یہ ہے لوگوں کی یہ سوچ سے ہی پتہ نہیں کہاں سے جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب میں نے یہ عمران سے ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یار صرف آتا اور غلام کا ریلیشنشپ ہی نہیں ہوتا کوئی خدا کا خوف کریں آپ یہ شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑا کوئی اور ہی دنیا کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ 2010 قوموں کے اور ملکوں کے درمیان آقا اور غلام کے علاوہ بھی ریلیشنشپ ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں امریکہ کے غلامی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں بھائی میرا اور مائک ٹائسن کا کیا مقابلہ ہے اس میں کیا غلامی اور آقا حسن عصار کی بات بلکل ٹھیک ہے امریکہ ریالیٹی ہے میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے پنگا لو لیکن میں امریکہ کو اور ویسٹن کنٹریز کو ویسٹن مائن کو یا سب سے بہتر جانتا ہوں مجھے جو مغرب کے اندر مجھے جو انہوں نے اپنایا ہے کسی پاکستانی کو اتنا پاس نہیں آنے دیا جو آج بھی میری مغرب کے اندر اگر میں کوئی آرٹیکل ٹی وی پہ جاتا ہوں کوئی پاکستانی مجھے بتا دے جس کو اس تیپ پذیر آئے میں ان کو جانتا ہوں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ خود ہی ان کے غلام بن جاتے ہیں ان کو یہ نہیں میں جو رو رہا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اتنی مضبوط پوزیشن ہے اس وقت یہ ان کے جوتے پالش کرنے پر لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سارے خود غلام ہیں ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ پیسر نے ان کو غلام بنا دیا ہے اس وقت اگر پاکستان صحیح سٹینڈ لے ہم اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں ہم وہ افوانیوں کو بھی بچا سکتے ہیں یعنی جب کنڈیم کرتے ہیں یعنی آپ کسی بھی ملک کو تو اصل میں آپ سے خلاف نہیں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں بلابر کے تعلق یعنی اچھے